ملاقات خاصی ہو رہی ہے اللہ کہہ رہے کہ اثرات اس کے اچھے ہو بڑی مہربانی آج جو مسئلہ آپ کے ساتھ ہم رکھنے والے ہیں وہ ایک انسانی مسئلہ ہے ایک ہیومن سفرنگ کا ایک مسئلہ ہے میں اس کے اوپر تو کچھ نہیں کہوں گا اس موقع کے اوپر میں آئی وڈ ریکویسٹ علی محمد خان صاحب جو کہ ہماری پرزنس کمیٹی کے ہیڈ ہیں ان کو لیڈ کر رہے ہیں اور سیڈنگ ایمینے ہیں تو یہ آپ کو ایک بریف دیں گے اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ کچھ جو لوگ ہیں جو کہ ایکچولی سفر کر رہے ہیں وہ کچھ آپ سے شیئر کریں کچھ اپنے اور اگر اس کے بعد کوئی سوالات آپ کی طرف سے ہوئے تو اس کا ہم انشاءاللہ جواب دے دیں گے علی آپ کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد وعلی محمد تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ اس وقت ہم ان خاندانوں کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہیں جن کے رشتہ داروں کو نو مئی کے حوالے سے مختلف کیسز میں ملٹری ٹرائلز میں صوبتوں کا سامنا ہے تقریباً ایک سال ہونے کو ہے کہ کسی کا بیٹا کسی کا بھائی کسی کے والد کسی کے شوہر جو ان کے گھروں کے نان نفقہ کمانے والے لوگ تھے وہ اس وقت زیر حراست ہیں سب سے پہلے تو ہم بطور جماعت طریق انصاف اور میں بطور وکیل بھی اور تمام مقلاع کی کمیونٹیز جتنے بھی ہیں ان کا تعلق جس بھی سیاسی جماعت سے ہو اس بات پہ ایک اتفاق پایا جاتا ہے پورے پاکستان میں کہ سیویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے سیویلینز کو سیویل کوٹس میں جو عام عدالتیں ہیں وہاں پہ ٹرائل کیا جانا چاہیے تاکہ وہاں پہ ان کو پورا موقع ملے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا یا حکومت پھر ان کے خلاف جو بھی ثبوت لانا چاہتی ہے لیکن اگر ملٹری کوٹس میں وہ ٹرائل ہوتا ہے تو فطری طور پہ آپ کے پاس انصاف لینے کے وہ تمام ذرائع مفقود ہو جاتے ہیں جو عام عدالتوں میں آپ کو حاصل ہوتے ہیں اس وجہ سے طریق انصاف بطور جماعت ہی سمجھتی ہے کہ فوری طور پہ یہ کیسز ملٹری کوٹس سے جہاں پہ بہت سو کے چل گئے ہیں یہ کیسز تقریبا ابوزر صاحب بیٹھے ہیں بیریسز صاحب اور فیملیز بھی بیٹھے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں کہ تقریبا سارے کیسز شاید کمپیٹ ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ سبل کوٹس میں عام عدالتوں میں ہوتے اور اب بھی ہم عدالتوں سے استعداہ کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ اس کا لارجر بینچ بنے آج اس میں کیس تھا آج فیملیز آئی وی تھی پچھلی پیشی پی بھی آئی وی تھی اور وہاں پہ مدہ ہمارا یہ ہے ان فیملیز کا کہ ایک بڑا بینچ بنے جو اس پہ فیصلہ کرے کہ کیا ان فیملیز کا یہ جو پریزنرز ہیں ان کے کیسز ملٹری کوٹس میں ہونے چاہیے تھے یہ تو عام عدالتوں میں ہونے چاہیے کیونکہ سیویلین ہیں دہشتگردوں سے دہشتگردی سے نہ ہماری کوئی ہمدردی نہیں ہے ہمارا کوئی تعلق ہے نہ کسی پاکستانی کی کوئی ہمدردی ہے لیکن یہ فیملیز خدا نہ خاصتہ دہشتگرد نہیں ہیں یہ آپ کی طرح میری طرح عام پاکستانی ہیں اور ہماری اور آپ کی ہمدردی کے یہ مستحق ہیں جہاں ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے وہاں وہ پیار و محبت سے بھی کام لیتی ہیں ماضی میں بہت وہ لوگ جو ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے کے میدان میں آئے اور لڑے ریاست سے ان سے بھی ریاست نے بات کی اور بہت سے لوگ مین فریم میں آئے یہ تو پھر اس قوم کے بچے ہیں لاہور کے رہنے والے ہیں گجرالے کے رہنے والے ہیں ملتان کے رہنے والے ہیں کچھ پختونخواہ کے کچھ علاقے سے کچھ سن سے ہوں گے کچھ بلوچستان سے شاید ہوں وہ لوگ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں ان کی بہنیں ان کی ماں یہاں بیٹھیں ہیں اور یہ جو بچے اس وقت اسیران ہیں جو سال سے تقریباً ہونے کو ہے عید ان کی گزر گئی جیل میں بڑی عید بھی گزری میری بھی گزری عید العظام میں نے بھی جیل میں گزاری جیل کی عید کا مجھے بھی پتا ہے کہ جیل کی عید کی تقریف کیا ہے اپنے ماں اپنے پیاروں سے دور رہنے کا دکھ کیا ہے تو یہ محبت وطن پاکستانی ان کو موقع دیجئے کہ یہ اپنی بے گناہی آئین کے مطابق عدالتوں میں ثابت کر سکیں اور یہ اس ملک میں آکے محبت سے پیار سے رہنے کا ان کو موقع دیں ان کو دیوار سے نہ لگائیں اور ان کو پاکستان کی خدمت کا موقع دیں انہی میں سے انہی بچوں میں سے کوئی آگے سی ایس ایس کرے گا انہی میں سے کوئی آگے آکے بزنس کرے گا بچے ہیں کم عمر ہیں تو ان کے ساتھ محبت والا پیار والا رویہ ہونا چاہیے اور آخر میں دوبارہ یہ بات عید پہ ان کی فیملی سے میں جا کے ملا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے ان کے حوالے سے ایک اسیران کی پریزنرز کی کمیٹی بنائی جس میں مجھے ذمہ داری دی اس میں ہمارے اور بھی ذمہ دار لوگ ہیں ہمارے چیرمن تحریک انصاف جو سیٹنگ چیرمن ہے بریسٹر گوھر صاحب سیٹنگ جنرل مریوب صاحب سارے اس کمیٹی میں ہمارے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں کام کرتے ہیں وکلا اس میں بیٹھے ہیں روف بھائی کا شکریہ کہ اس میں ہیلپ کرتے ہیں وکلا آئی ایل ایف کے اور سیول سوسائٹی کے لوگ بھی اس میں موجود ہیں ہم نے ان فیملیز کی تکلیف عید میں دیکھی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس معاملے کو پریورٹی پر دیکھنا چاہیے میں محترم چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی استدعا کروں گا کہ اس کو صورت سے دیکھئے اس کو آپ اس میں برائے کرم اس کو جلدی نپٹائیے اس میں بڑا بینچ بیٹھے تاکہ یہ ہمارے بچے جو ہیں واپس قومی دھارے میں آکے ملکی خدمت کر سکیں دیکھیں میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے کبھی تحریک انصاف نے پرتشدد کاروائیوں کا نہ کہا اور ہماری ستائیس سال کی چھپیس سال کی تاریخ ہے کل ہمارے ہمیں تحسیس ہے عمران خان صاحب وہ آدمی جس نے ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی نو مائی کو بھی ہم نے ایک پرامن احتجاج کیا کبھی پارٹی نے کسی کو پرتشدد ہونے کا نہیں کہا لیکن اگر کہیں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں تو اس کی تو عمران خان صاحب نے اور میں نے اور ہماری کور کمیٹی کے ممبران نے ہمارے رائٹ سائیڈ پہ بیٹھے نیازی صاحب نے سب ہماری مین لیڈرشپ نے بیرسٹر گوھر صاحب نے عمریوب صاحب نے سب نے یہ بات کی ہے شبلی فراز نے کہ جوڈیشل انکواری کیجئے سپریم کورٹ کے نیچے جوڈیشل انکواری کیجئے دیکھئے کہ یہ معاملہ کیسے ہوا کیوں ہوا اور حقیقت تک پہنچئے کہ ایک پرامن سیاسی جماعت پر اٹیک کیوں لگایا گیا ہم تو پرامن لوگ ہیں ہم نے تو ایڈیوکیٹڈ کلاس کو فیملیز کو بچیوں کو بچوں کو سیاست میں لے کے آئے اور وہ لوگ جو قلم کے مزدور ہیں ان کو کہا کہ آپ سیاست میں ہیں پاکستان میں اگر کوئی پرتشدد ہو سکتا ہے کوئی ہو سکتا ہے عمران خان یا طریق انصاف کبھی بھی نہیں تو اس لیے ان فیملیز کے ساتھ ہم دردی کیجئے ان کے مسائل کے حل پر غور کیجئے یہ پاکستانی ہیں اور یہ آپ کی اور میری توجہ کے مستحق ہیں اور اس کے انتظار میں ہیں دوبارہ چیف جشت پاکستان سے درخواست ہے بسط اعترام کہ یہ جو آج کیس ہیرنگ ہوئی ہے ہم آپ کا اعترام کرتے ہیں لیکن توقع بھی آپ ہی سے کرتے ہیں کیونکہ باقی دانوں سے اب شاید توقع مقود ہوتی جا رہی ہے صرف سپریم کورٹ ہی وہ ایک ادارہ رہ گیا ہے اس لیے ہم آپ کے ساتھ مضبوط کھڑے ہوئے جب چھے ججز کا لیٹر آیا کوئی سیاسی جماعت جوڈیشری کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی صرف طریق انصاف کھڑی ہوئی کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جماعت کا نام ہی انصاف ہے ہم جوڈیشل سسٹم کی مضبوطی کے لیے ہم جو ہے آپ کے ساتھ اور اس کے لیے ہم نے پورے ملک میں اس پہ پروٹیسٹ کیے کہ چھے ججز کا جو معاملہ ہے یہ کیوں ہوا کیونکہ جن لوگوں کے پاس لوگ انصاف لینے آتے ہیں اگر انہوں کو کوئی انصاف لینے کا طلبگار بننا پڑے تو پھر ملک کا کیا بنے گا اس لیے چھے ججز والے معاملے پہ ہم نے محترم چیف جسٹس آپ سے درخواست کی تھی استدا کی تھی کہ آپ اس پہ سو موٹو نوٹس لیں انہوں نے نوٹس لیا اور پچھلی ہیرنگ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پہ فل بینچ بنائیں گے یہ ہمارا وہ مطالبہ تھا کہ آپ یہ معاملہ جوڈیشری کا ہے اس کو آپ انتظامیہ کی طرف نہ بھیجئے کیونکہ انہیں سے تو یہ سارے معاملات ہوئے ہیں اس لیے ہم چیف جسٹس سے یہ استدا کرتے ہیں کہ ہماری ساری توقعات اس میں جوڈیشری سے ہیں باقی داروں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے آٹھ فروری کو جو ہوا ابھی جو اکیس اپریل کو ہوا ہمارا منڈیٹ چورایا گیا اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے اس پہ تفصیلی بات ہونی چاہیے پارلیمان میں بھی بات کریں گے لیکن آج ہم ان فیملیز کے لیے کھٹے ہوئے ہیں پارلیمان میں کل بریسٹر گوھر چیرمن طریقہ انصاف نے اس پہ بات کی ہے میں بھی یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں مہروہ بھائی اور تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے ہمیں اس پہ ہلپ کیا میڈیا کا شکر گزاروں اور درخواست کروں گا میرے رائیٹ پہ بیٹھے ہیں ابو ذر صاحب اس پہ رائیٹ کا اظہار کیجئے اور پھر فیملیز جو ہیں وہ ان سے بھی درخواست ہوگی کہ وہ اپنا موقف دیجئے خاص کر آج جو سپریم کورٹ میں کروائی ہوئی ہے اس پہ ہمارے فیملیز کے ترجمان جو ہیں وہ بات کریں گے جی بیسٹر صاحب دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا بلکل کٹیگوریکل موقف یہ ہے کہ جو میٹری کورٹ ہیں وہ انکونسٹیوشنل ہے اب ہم کیوں کہتے ہیں یہ انکونسٹیوشنل ہے آپ کے آئین کا آرٹیکل ایک سو پچھتر کہتا ہے کہ جو جوڈیشری اور اگزیکٹیو ہوگے ان کے فنکشنز آپ اس میں منگل نہیں کریں گے یوزر نہیں کر سکتا آپ کا اگزیکٹیو جوڈیشری کا فنکشن اب اس میں مسئلہ کیا ہے جو آپ کے کرنل صاحب جنہوں نے ٹرائل پریزائید کیا ہے ملٹری کورٹ کے لوگوں کا وہ کرنل صاحب منسٹری آف ڈیفنس کے ملازم ہیں وہ اگزیکٹیو کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اگزیکٹیو کا آفیسر جوڈیشری کا جو پنکشن ہے اس کو یزرب کر رہا ہے اس کو ازیوم کر رہا ہے اس کا رول جو ہے اس نے چھین لیا ہے تو یہی ہمارا مدہ ہے یہی پوائنٹ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا اگر ٹرائل ہونا ہے کسی کا تو وہ ایک جوڈیشری کا آفیسر کرے گا یہ ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے سپریشن آف پاور پرنسپل ہم نے اپھول کرنا ہے اب سپریشن آف پاور پرنسپل کیا کہتا ہے جوڈیشری کا وہ کام ہے کہ لوگوں کے فیصلے کرنا اگزیکٹیو کا کام ہے لوگ کو انفورس کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے لوگ کو بنانا لیکن اگر کوئی ادارہ کسی اور ادارے کا کام کرنا شروع کر دے گا تو ملک میں کونسٹیٹوشنل کیا آس آئے جائے گا کونسٹیٹوشنل ڈیڈ لوگ آئے گا یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے جو ٹرائلز ہوئے وہ کس طرح ہوئے ہیں جب آپ ایک ایسے شخص کو پریزائیڈنگ آفیسر کورٹ کا بنا دیں گے جو اگزیکٹیو کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اب اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک پولیس آفیسر ہے جو آپ کے خلاف ایف آئی آ ریجسٹر کر رہا ہے وہی اگر آپ کا جج بن جائے تو کیا وہ انصاف کرے گا یہ تو کونفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے یہی ہمارا سارا کیس ہے کہ اس وقت جو آپ کے کمپلیننٹس ہیں وہی آپ کے جج ہیں وہی جیوری ہیں وہی آپ کو سزا دے رہے ہیں تو یہ آئین سے متصادم ٹرائل ہو رہے ہیں یہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو پانچ ججز نے اوریجنل ججمنٹ دی تھی یہی کہا تھا یہ آپ کے آرٹیکل 175 کی وائلیشن میں ملٹری کورٹ بنا ہے جہاں پہ سیویلینز کا ٹرائل ہو رہا ہے اور آرٹیکل 10 نے جو رائٹ ٹو فیر ٹرائل کہتا ہے کسی بھی کرمنل لیابیلٹی ڈیٹرمنٹ کرنیے اگر آپ نے تو فیر ٹرائل سے ہوگی اس کو پورا موقع دیا جائے گا اب یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ چار دن کے اندر ٹرائل ختم ہوا یہاں پہ ہمارے کپتان عمران خان صاحب کا ٹرائل ہوا جیل میں سیکرٹ ٹرائل ہوا شیم ٹرائل ہوا لیکن اس کو بھی چار چار مہینے لگ گئے بارہ بارہ گہنٹے کی ہیرنگ کرنے کے لیے وہ بھی ہم ٹرائل نہیں مانتے آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ٹرائل ہوا یا فیر ٹرائل ہوا یہ ہمارا مین پوائنٹ ہے دوسری بات اس میں دیکھیں آپ کو یاد ہوگا 21 اور 22 ترمیم آئی تھی آپ کے آئین کے اندر وہ کیوں آئی تھی وہ صرف اس وجہ سے آئی تھی کہ آپ نے تحریک طالبان پاکستان کے لوگ اور باقی ٹررینسٹ آرگنائزیشن کے لوگوں کو اگر ٹرائے کرنا ہے ملٹری کوٹس میں تو آپ کو اپنے آئین کے اندر ترمیم کرنی پڑے گی اور وہ ترمیم ختم ہو چکی ہے کیونکہ اس کے طرح سنسٹ کلاؤس تھا اب مطلب کہ آپ ایک پولٹیکل پارٹی کے بیس بیس بائیس بائیس سال کسی کیسز میں تو سترہ سال کے لوگ بھی ہیں وہ ابھی کسٹڈی میں اٹھارہ سال کے ہوئے ہیں آپ ان کا ٹرائل کر رہے ہیں سمپل قانون کے تحت لیکن اگر آپ نے طالبانوں کا ٹرائل کرنا تھا تحریک طالبان پاکستان کا تو ان کے لئے آپ کو آئین میں ترمیم کرنی پڑی جو آپ ابھی ٹرائل کر رہے ہیں یہ آپ کا غیر آئینی ہے غیر قانونی ٹرائل ہے اس میں سب سے بڑا دیکھیں پانچ ججز نے تو ججمنٹ دے دی اور یہ میں ابھی کہہ رہا ہوں دیکھیں جو جج کرتا ہے آپ کو آپ کی پرفارمنس کو کسی بھی بڑے عوضے پر بیٹھے ہوئے شخص کو وہ تاریخ کرتی ہے مورک کرتی ہے ابھی ہم جو مرضی بول دیں لیکن دس سال بعد پندرہ سال بعد بیس سال بعد اگر کسی کو جج کیا جائے گا ہمارے جو بڑے عوضوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تاریخ کرے گی وہ تاریخ ہمیچہ نیوٹرل ہوتی ہے کبھی وہ باعث نہیں ہوتی اس وقت کوئی شخص نہیں کہتا کہ زیاءالاک صاحب بہت بڑے لیڈر تھے کیونکہ وہ غاسب تھے انہوں نے ملک پر مارسلہ امپوس کیا تھا لیکن ان کے زمانے میں کوئی لفظ کوئی شخص بول نہیں سکتا تھا کہ اب یہیں پہ آپ کے ہمارے باجوا صاحب ہیں وہ قسمیں کھا رہے ہیں لیکن کوئی بات یقین کر رہے ہیں کوئی تیار نہیں ہے لیکن ایک ٹائم پہ یہی ماتی باجوا صاحب تھے جو وہ کہتے تھے ان کی بات مانی جاتی تھی تو اس وجہ سے ہمارے چیف جسس صاحب کی سب سے بڑی ریسپونسیبیلیٹی بنتے گئے انہوں نے خود کہا تھا اکیسویں آئینی ترمیم کے کیس میں کہ ملٹری کورٹس آن کونسٹیٹوشنل جب طالبانس کو ٹرائے کیا جا رہا تھا اب یوں ہی چیف جسس صاحب اس بینچ میں نہیں بیٹھے آپ کو بیٹھنا پڑے گا اس بینچ میں آپ کی لیگیسی آلریڈی کوشنیبل ہو چکی ہے کیوں آپ نے ریٹرنگ آفیسز کے کیس کا فیصلہ کیا اور عمر نیازی کو کنٹیمٹ ڈشو کر دی کہ اس نے کیوں کہا کہ جیوڈیشری سے ریٹرنگ آفیسز لیں پھر آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی سے ان کا سیمبل چھین لیا الیکشن سے تھوڑے دن پہلے آپ سے یہ بھی کوشن ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لیگیسی تھوڑی سیلیبریٹ ہو جائے کیونکہ آپ کی ریٹائرمنٹ آنے والی ہے تو آپ کو اس کیس میں بیٹھنا پڑے گا کیونکہ آپ آلریڈی کہہ چکے ملڈری کورٹسان کونسٹیٹوشنل تالیبان کے کیس میں جب ان کو ٹرائل ہونا تھا تو کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں بیس بیس سال کے بچے ان کے ٹرائل میں آپ کیوں نہیں بیٹھ رہے آپ کو بیٹھنا پڑے گا آپ کو لارجر بینچ بنانا پڑے گا کیونکہ یہ اس ملک کی جمہوریت کا قویشن ہے یہ لوگ دہشتگرد نہیں ہیں یہ ٹی ٹی پی کے میمبرز نہیں ہیں یہ ایک عام پولیٹیکل پارٹی کے عام سے ورکرز ہیں جن کے گھروں کی اگر یہ فیملیز ابھی آپ کو بتائیں گی ان کی کوئی سٹوریز ہیں کسی کے گھر میں ڈیتھ ہو چکے کسی کے گھر کے اندر کسی کو برین ہامریج ہو چکا ہے کیوں کیونکہ اپنے بچوں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکے گی لیکن ہماری جوڈیشی نہیں کیا کیا ان بچوں کو ملٹری کورٹس کے حوالے کر دیا سٹے کر کے اوریجنل ججمنٹ دیکھیں پانچ ججز آئیشہ اے ملک صاحبہ اجازو لحسن صاحب صاحب مظاہر نقی صاحب اس کے علاوہ جائیہ افریدی صاحب یہ جو پانچ ججز تھے میں آپ کو لکھ دے رہا ہوں اسی ججمنٹ کی وجہ سے ان کا نام ہسٹری میں تاریخ کے سنیرے حروف میں لکھا جائے گا لیکن اگر کسی جج نے یہ کہہ فیصلہ کیا کہ یہ ملٹری کورٹس میں ان سیویلینز بچوں کا ٹرائل ہوگا جو ایک پولٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں عام سے لوگ ہیں تو وہ لوگ تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی ہم تو خیر اختلاف کر سکتے ہیں لڑ تو نہیں سکتے سڑکوں پہ جا کے ڈنڈے نہیں اٹھا سکتے ججز سے لڑ نہیں سکتے کہ آپ نے غلط کیا لیکن تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی اس وجہ سے اس پہ سوچیں اگر اچھے الفاظ میں آپ کو جاتے ہیں آپ کو لوگ یاد رکھیں تو آپ کو ان ملٹری کورٹس کا ان کونسٹیوشنل ڈکلیئر کرنا پڑے گا تینکیو صدرہ مرتضی میرا نام صدرہ مرتضی ہے علی رضا میرے بھائی ہیں اور نو مئی سے وہ ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں ملٹری کی کسٹڈی میں تو نہیں کہہ سکتی پہلے تھانے میں تھے اس کے بعد جیل میں اور اس کے بعد ایٹی سی نے انہیں ملٹری کی کسٹڈی میں دے دیا تھا ایٹی سی نے کہا تھا کہ ایٹی سی نے جب ان کو کسٹڈی میں دیا تھا تو اس کے بعد ان کے فورن ٹرائل شروع ہو گئے تھے جس طرح ایک جائز صاحبان نے کہا کہ آپ ٹرائل کر رہے لیکن آپ ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے ابھی جو انہوں نے بیس لوگوں کو چھوڑا ہے اس میں انہوں نے ججمنٹ بھی پاس کی ہے کہ ان کو ایک ایک سال کی سزا ہوئی ہے مطلب ان کی ججمنٹ آ چکی ہے کہ ان کو ایک ایک سال مطلب انہ نے سزا بھی سنائی ہے یہ ہمارا سپریم کورٹ کا کام تھا آج کی ہیرنگ کی بات کی جائے تو ہمیں آج کی ہیرنگ سے کچھ ہائی ہوپس تھی کیونکہ انہوں نے کچھ لسٹ فراہم کرنی تھی آج جائز صاحبان کو کہ جن لوگوں کو تین سال سے تین سال یا تین سال سے کم سزا ہوئی ہے ان کی لسٹ دی جائے گی لیکن آج وہ نہیں ہوا آج پھر سے وہی لارجر بینچ والا مسئلہ وہی اشو اٹھایا گیا جس طرح پہلے والی ہیرنگز میں ہو چکا ہے کبھی یہ پانچ رکنی بینچ ایک فیصلہ دیتا ہے پھر اس کو کال ادم قرار دے دیا جاتا ہے پھر لارجر بینچ کی اپیل میں ہم جاتے ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نو مئی اتنا سیریس اشو ہے تو پھر یہ لارجر بینچ بنائیں یا پھر یہ فل بینچ بنائیں جتنا ان کے پاس ڈیٹا ہے وہ سارا فراہم کریں ان کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جس کی بنا پہ انہوں نے سزائیں دی ہیں جس کی بنا پہ ٹرائل ہوئے ہیں تو یہ سارا ڈیٹا فراہم کریں جب کازی فائزیسا صاحب نے ای پی ایس حملے کا فیصلہ سنایا تھا اور کہا تھا کہ ہماری سیول عدالتیں موجود ہیں اور ای ٹی سی ان کو سزائیں دے گی وہ دہشتگرد تھے وہ دہشتگرد تھے ان کے فیصلے اگر ای ٹی سی کر سکتی ہے تو سویلینز کے فیصلے پھر ملٹری ٹرائل میں کیسے ہو سکتے ہیں ان کا سیدھا سیدھا کیس تو پھر ای ٹی سی میں ہونا چاہیے اور چلو انہوں نے ملٹری ٹرائل کر لیے ہیں انہوں نے سزائیں سنا دی ہیں لیکن ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہم نے آگے اپیل میں کہاں پہ جانے ہیں آیا کہ ان کے ججز کے پاس جانے ہیں اور اب کیا ہماری اپیل یہ لگائیں گے چھے چھے ماہ ہماری اپیل ہی نہ لگے تو پھر ہم سال ذلیل ہوں گے میری انہوں نے مطلب انہوں نے ایک سو پانچ لوگ پکڑ لیے تھے ملٹری نے اپنی کسٹڈی میں رکھ لیے عید کا موقع تھا آرمی چیف صاحب ایک دفعہ ان بچوں کے پاس جاتے تو سہی ان کو دیکھتے وہ دہشتگرد لگتے ہیں ان کو کوئی انہیں پی ایش ڈی ہولڈر ہے کوئی ایم فل سکولر ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی سی اے کا سٹوڈنٹ ہے کوئی اپنا کاروبار کر کے دھیاری کر کے اپنی محنت مزدوری کر کے اکیلا بندہ اپنے گھر کا روزگار چلا رہا ہے وہ دہشتگرد لگتے ہیں یہ مائے بہنیں بیٹھیں ہیں یہ دہشتگردوں کی مائے بہنیں ہیں خدا کے لیے آرمی چیف صاحب سے میری ایک ہی اپیل ہے کہ وہ ان بچوں سے جا کے ملیں ان سے پوچھیں ان کے چیروں سے لگتا ہے وہ آج بھی اتنے محبے وطن ہیں دس ماہ ان لوگوں نے ملٹری کا سٹڈی میں گزارے ہیں وہ آج بھی اتنے محبے وطن ہیں آج بھی ان کے زبان پہ کوئی شکوہ نہیں ہے آج بھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایک مس انڈرسٹیننگ ہے جسے سالو ہونا چاہیے خدارہ اپنے سویلینز پہ رحم کریں ہم دہشتگرد نہیں ہیں ہمارے اوپر یہ نہ تھوپیں دہشتگرد ایک بہت بڑا لفظ ہے یہ گالی ہے اس ملک میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جمہوریت میں دہشتگردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہر پارٹی اس کے خلاف بولتی ہے پی ٹی آئی بھی اس کے خلاف بولتی رہی ہے ہمارا قصور صرف اتنا ہے ہمارے ان بھائیوں کا ان بچوں کا ان بزرگوں کا اتنا قصور تھا کہ وہ اس دن صرف پر امن اتجاج کے لیے نکلے تھے جو ہی اس ملک کا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے وہ اس کافلے کا حصہ بنے ہیں اس حجوم کا حصہ بنے ہیں جو توڑ پھوڑ میں ملوث تھا جذبات میں آکے اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی اتنی بڑی سزا تو نہیں بنتی ایک سال بہت ٹائم ہوتا ہے انہوں نے مارے بھی کھا لی ہیں انہوں نے سب کچھ برداشت کر لی ہے جتنا آپ نے ٹرائل کرنا تھا جتنی انویسٹیگیشن کرنی تھی فیملیز دا کی انویسٹیگیشن آپ لوگوں نے کی ہے آپ کو سب کچھ پتہ ہے ہم دہشتگرد ہیں یا سیول پرسنز ہیں ہم سیولائز لوگ ہیں ہم ہر بار جتنی بیہرنگز ہو چکی ہیں فیملیز آتی ہیں یہاں سے امید لے کے آتی ہیں یہ میری مائے بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ مریض بن چکے ہیں ہمارے بھائی اندر ہیں وہ ہمیں اوصلہ دیتے ہیں انہوں نے کبھی ہمیں آرمی کے خلاف نہیں بڑھکایا کبھی کسی پارٹی کے خلاف نہیں بڑھکایا کیا آپ باہر جا کے یہ بیان دو لیکن اب ہماری حمد جواب دے چکی ہے میں اکیلی یہاں پہ دس ماہ سے اپنے بھائی کے لیے جنگل آڈ رہی ہوں اس قوم کی بیٹیوں میرا یہ گناہ ہے وہ میری مائے بینیں ہمارے گھر میں کتنے لوگ وفات پا چکے ہمارے گھروں میں ہمارے صرف ایک بزرگ ہیں ان کے اسی صدمے میں ان کے ایک بیٹے کی نیچرل ڈیتھ ہو چکی ہے ہارٹ اٹیک سے ایک بیٹا آپ کی ملٹی کا سٹیڈی میں ہو اور ایک بیٹے کی ڈیتھ ہو چکی ہے ہارٹ اٹیک سے آپ اس اس انکل کی آپ دیکھیں وہ داؤد خان ہے آپ انہیں دیکھیں تو صحیح صرف دو منٹ کے لیے ان کو دیکھیں ان کا وجود سارا کام پرہ ہوتا ہے کسی کو کوئی رحم نہیں آتا ہم صرف اپیل کر سکتے ہیں ہمارا کوئی شکوانی ہے انہوں نے نو مئی کی انویسٹیگیشن کروانی ہے نہیں کروانی ہے ہمارا اس سے کوئی لینا دے رہا نہیں ہے ہمارے بچوں کو فری کیا جائے ان کی کوئی سزا بنتی ہے ان کو طریقے سے سیول کورس میں پیش کیا جائے ہر ماہ ہم دکھے کھاتے ہیں ہر ماہ ہم دکھے کھاتے ہیں ہمارے بچوں کو ہمارے سامنے لائے جاتا ہے ہاتھگڑیاں ان کو لگی ہوتی ہیں ان کے مو پہ کالے کپڑے چڑھائے ہوتی ہیں کیا دیکھتے ہیں ہمارا خون چل جاتا ہے اس ٹائم میری پھر بھی اپیل ہے میرا کوئی شکوانی نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے نہ ہمارے شکوان پہ کسی نے کبھی غور کیا ہے میری اپیل ہی ہے چیف جسل صاحب سے بھی آر وی چیف صاحب سے سب سے میڈیا والوں سے بھی کانٹلی اس کو بٹھائیں گے اتنا لائٹ ایشو نہیں ہے نو مائے نو مائے یہ سنتے ستے ہمیں دس ماہ ہو گئے اتنا ہی سیریس ایشو ہے تو اس کے لئے لارجر بینچ آپ لوگ کیوں نہیں بناتے ہیں فل بینچ بنائیں نا اس کے بقائدہ تحقیق کروئے ہیں جو آپ کے پاس ڈیٹا ہے دیں کسی کو فانسی کی بھی سزا ملتی ہے تو دیں آپ انہیں وہ حقائق تو سب نے لے کے آئیں کم از کم تینکیو بیربانی صدر بہت بیربانی تیمور مجید صاحب بس کھوڑے ٹائم لیں کافی ہوگا جی اسلام علیکم جی سب کو میرا نام تیمور مجید ہے میرے بھائی اندر ہیں جی اور تیرہ اگست کو ان کو ریسٹ کیا گیا پانچ مینے میں نہیں پتا جی بھائی کہاں پہ ہے کسی کو کچھ نہیں پتا اور پھر اچانک پتا چلتا ہے جی کہ آرمی کی کسٹڈی میں ہے ملاقات کے لئے بلایا گیا اور ان کے حالات دے کے ایک بار سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ جی کہ یہ وہی حیدر مجید صاحب ہیں اور چتنے بھی لوگ اندر باندھ ہیں سب کو پتا ہے فیملیز ملنے جاتی ہیں سب کا اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس کلو بزن کم ہوا ہے سب اپنی حالت سے بے غیر ہوئے ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی سمپل سی بات ہے کہ ملک پاکستان میں آئین کے تحت جو بھی اب اس کی چیز بنتی ہیں اس کے اوپر کام کریں سیولینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا جب آئین میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے تو ہم آئین کے اوپر کیوں نہیں کام کر آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی گھومت آئی وہ نے آگے ایک بل پاس کر دیا اس کے بعد جو پانچ رکنی بینچ نے اس کو حلال قرار دے دیا اس کے بعد سے پھر سے سٹارٹ ہو گیا آج بھی ہیرنگ تھی سپریم کورٹ میں آج وہاں بھی لارجر بینچ کی ہماری سزا ہے کہ لارجر بینچ بنایا ہے جو چھے رکنی بینچ ہے اس کے اوپر لارجر بینچ نہیں تو فل کورٹ کچھ دونوں میں سے چیز کریں جوڈیشنل انکوائیری کروائیں اس کے اوپر ہمارے بندوں کی نہ کوئی تصویریں ہیں ٹرائل کیا گیا اندر ملٹی ٹرائل لوئرز کو صرف ایک وکیل اندر جانے دیا کوئی اس کو چار شیٹ نہیں دکھائی کوئی کچھ نہیں دکھایا اگر ان کی کوئی چار شیٹ ان کو دکھائیں تو صحیح کہ اوپر ان کے اوپر کیا توڑ پوڑ کر رہے ہیں کہاں پہ پائے گئے ہیں کوئی تصویر نہیں ہے کوئی ویڈیو نہیں ہے کچھ بھی اس کے اندر نظر نہیں آرہا کوئی پروف تو دکھائیں صرف اس بنا پر کہ عمران خان کے ساتھ ایک سیاسی لگا ہوا ہے ہمارا اس بنا پر کہ ان کو اندر پہ ڈھا لیا اور ملٹری کے والے کر دیا احتجاج کرنے کے اوپر اگر ملٹری ٹرائل کیا احتجاج صرف ایک سڑک کے اوپر کھڑے ہوکے ہم تو لاہور میں اس کو سڑک کہیں گے نا جی ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ ایک جو گھر بتایا جاتا ہے جناح ہاؤس کا گیا ہمیں تو اس سے پہلے نا جناح ہاؤس لاہور میں بھی کوئی ہے کور کمانڈرہ اس کے باہر کھڑے ہوکے احتجاج کیا اور اسے احتجاج کے یہ سزا دی گئی کہ سب بندوں کو اٹھایا ملٹری کے والے کر دیا اچھا ملٹری ٹرائل شروع ہو گیا آپ دیکھیں جنوری میں ملٹری ٹرائل سٹارٹ ہوتے ہیں ان کے کمپلیٹ بھی ہوکے چار چار دن کے اندر صرف چار دن میں ان کے ملٹری ٹرائل کمپلیٹ کر کے اور سزا بھی نہیں سنائی جنوری سے آج اپریل ختم ہونے آ گیا لیکن ابھی تک کسی بندے کی چار شیٹ نہیں دے رہے ہیں کسی کو کتنی سزا دے رہے ہیں کیا نہیں دے رہے لہٰذا سمپل سی بات ہے فیملیز کے بس اب جو ہے نا ان کے پر ہاتھ ہلکا رکھیں بہت ظلم زیادتی ہو گئی اندر ڈاکٹرز موجود ہیں اندر بینکرز موجود ہیں چھوٹی عمروں کے لڑکیں اندر ہیں ایک لڑکا تھا اندر وہ بچارہ ابھی تو اٹھارہ سال کا نہیں تھا وہ ان کی کسیٹی میں رہتے ہوئے اٹھارہ سال کا ہو گیا آپ اندر ریٹائرڈ آرمی کا افیشلز ہیں اور بہت سے لوگوں لوئیرز ہیں وہاں پہ اندر پڑھا لکھا طبقہ سارا آپ ان کے اوپر خدارہ رحم کریں اگر کوئی ان سے کوئی کسی سے کوئی گلتی ہو بھی گئی ہے ایک احتجاج کر لیا ہے گلتی ہو گئی ہے ملک پاکستان میں احتجاج کر لیا ہے گلتی ہو گئی تو اس گلتی کی اب اتنی لمبی بھی سزا نہیں بنتی ہے کہ آپ ان کو نہ فیملی سے ملنے دیں آپ نے ان کو پریزنر رائٹس نہیں دیئے ہوئے ان کو ایک ایک کمرے میں بند کیا ہوئے ایک ہفتے کے بعد ان کو باہر نکالتے ہیں آپ جیلوں میں بھی تو لوگ موجود ہیں نا جیلوں میں ایک پریزنر رائٹ ہوتے ہیں جیلوں میں لوگوں کو پریزنر رائٹ دیے جاتے ہیں صبح آٹھ بجے نو بجے ان کو نکالتے ہیں مغرب کے ٹائم بند کرتے ہیں وہ ایک کھلی فضاء میں وہاں پہ گھومتے ہیں اندر ایک کمرے میں بند کر کر کہ ان کو اموشنلی ڈیمیج دے رہے ہیں ان کو میٹلی ڈیمیج دے رہے ہیں وہ پتہ نہیں کون کون سی بیماریوں میں لاحق ہو گئے ہوں گے ان کے پیچھے ان کی فیملیز دیکھیں یہاں پہ فیملیز موجود ہیں آپ سب ان کے حالات دیکھیں کہ بندے دو اندر بند ہو گئے لیکن ان بیچاروں میں جو قرب کے ایک دن گزر رہے ہیں کس طرح سے دن گزار رہے ہیں بڑی عید گزری پیچھے سب انتظار میں تھے نیا نیا کام تھا کہ لوگ واپس آئیں گے عید گزر گئی چھوٹی عید آگئی چھوٹی عید پر لوگ انتظار کرتے رہے کہ ہمارے بچوں کو چھوڑیں گے چھوڑا اس پہ بھی کوئی نہیں ایسا معاملہ ہوا لیکن اب دیکھیں کہ بڑی عید پھر ایک مینے کے بعد بڑی عید آ جائے گی اسی میں لوگوں کی زندگیاں ختم ہو رہی ہیں سب ینگسٹرز ہیں ان کے فیوچرز ہیں آگے خدا رہا آپ سب سے یہ اپیل آپ کے سامنے کی جا رہی ہے چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کروائیں اگر کوئی سزا کا مستحق ہے تو اس کو سزا سنائیں لیکن ملٹری کے تھرو نہیں جو ایک سیولینز کا کام ہوتا ہے اس کے تھرو جوڈیشل انکوائری کرائیں فل کورٹ بنائیں لارجر بینچ بنائیں وہ اس کے اوپر جو سزا دیتے ہیں کہ سنتے ہیں ہمیں منظور ہے لیکن یہ تو نہیں کہ نہ آپ چار شیٹ دیں نہ لائیرز کو کوئی چیز دکھائیں اور ایک چار دیواری میں بند رہ کر ان کو آپ سزا سنا دیں اور سزا بھی ابھی تک نہیں سنا رہے پر الزام لگا دیں ایسا نہیں ہوگا لہذا آپ کی مہربانی آپ کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھ کے پرزور اپیل ہے کہ چیف جرسٹر صاحب اس کے اوپر لارجر بینچ بنائیں جوڈیشل انکوائری کروائیں اور اس کو جو شفاف تحقیقات ہے وہ کریں اور جس کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ سامنے لائی جائیں شکریہ دی حافظ عمران صاحب وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں حافظ صاحب آف آگے ہیں عمران آجا جدر آجا حافظ عمران صاحب بھی ہیرلی میمبر ہیں اللہ علیکم جی میرا نام حافظ محمد عمران ہے میں مدسر عفیز کا بھائی ہوں میرا بھائی تقریباً کوئی دس مہینے سے ملٹری کسٹڈی میں ہے اس وقت میں راجنپور کی علاقے سے آیا ہوں میں دوسری مرد باہر ہوں اور کڈنی ٹرانسپلانٹیڈ ہوں میں اور میرا بھائی بھی انفٹ ہے میڈکلی طور پہ تو شروع میں تو ہمیں دو تین مہینے پتہ نہیں چلا تھا جب ہماری ہمیں تو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں پہ چلا گیا ہے اچانک سے میرا ٹرانسپلانٹ ایسا یوٹی میں ہوا تھا اور اس وقت میرے بھائی سے رابطہ تھا تو اچانک سے ان کا غیب ہو جانا پھر میرے والد ہارٹ اٹیک کے مرض میں دو دفعہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے ڈیابیٹک بھی ہیں وہ اور میری والدہ بھی ڈیابیٹک ہیں ہم منٹلی طور پہ بہت ڈیسٹرب ہو چکے ہیں ہماری خدارہ اپیل ہے آرمی چیف صاحب سے اور چیف جسٹر صاحب پاکستان سے کہ ہم آپ کے پاس امید لے کے آتے ہیں اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں کہ ہمیں پھر اتنا تکلیف ہوتی ہے میرے والد صاحب نے ابھی مجھے اتنا دعائیں دیں مجھے کہا کہ بیٹا آپ سرکرو ہو کے آو گے میرا دل مانتا ہے لیکن میں اب کیا ان کو جواب دوں گا جا کے یقین کریں کہ ہمارے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم نہ رو سکتے ہیں نہ کسی کو کوئی چیز بیان کر سکتے ہیں ہمارے کیسے سنیں ہم آپ سے اپیل کرنے کے لیے ہیں آپ میڈیا والوں سے درخواست ہے کہ آپ ہماری آواز کو بلند کریں ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہم پاکستانی ایڈنٹیٹی کارڈ رکھتے ہیں میرا بھائی سلاب زدگان کے علاقے میں ریسکیو ادارے گواہ ہیں دوہزر دس میں ہو گیا یہ بھی ریسنٹلی راجنپور میں آپ نے سنا ہوگا سلاب بہت آتے ہیں اور الخدمت فونڈیشن والے گواہ ہیں وہ بند اکیلا یہاں زراجنپور سے پیسے سارے کٹھے کر کے وہاں پہ لوگوں کے لیے سرف کرتا رہا ہے اس نے ہمیشہ سے پاکستان کی خدمت کی ہے آٹھ سال وہ پاکستان آرمی میں سرف کر کے گیا ہے تو ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں آرمی چیف صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری بات کو سنیں خدا رہا ہمیں دیوار کے ساتھ مت لگائیں جزاک اللہ ایک سیکھ آج کے یہ فیملیز کے حوالے سے آپ نے رکھنا ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں میں اس کا بریف جواب دوں گا کیونکہ آج فوکس ان فیملیز پہ ہماری امائیں بہنیں ہیں اور ابھی جو حافظ بات کر رہے تھے ہماری بہن جب بات کر رہی تھیں میرا بیک بیٹا ہے اور وہ بھی کوئی اب 18-19 سال کا ہے تو جب ان نے کہا کہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے اور سر پہ کالی ٹوپی پیدا کے لایا جاتا ہے تو میرے ذہن میں میرے بیٹے کا حقیقتنا آپ کو کہا ہوں اس کی تصویر آئی کہ اگر اس کے ساتھ ایسا ہوگا تو مجھے کیسے فیل ہوگا میں خود تو یہ فیل کر چکا ہوں اسی کالے کوٹ میں میرے اپنے مردان میں جس نے میرے سر پہ عزت کا تاج رکھے اسلامباد بھیجا تھا ایس ایلیکٹڈ پارلیمنٹیرین اسی مردان میں میرے اسی ہاتھ میں ہتھکڑی پینا کے مجھے ایک مجرم کے طور پہ گھمایا گیا اور مجھ پہ الزام لگایا گیا سیکرٹ ایکٹ مجھ پہ بھی لگ چکا ہے انٹی ٹیوریزم ایکٹ مجھ پہ بھی لگ چکا ہے آرمی ایکٹ لگایا گیا لیکن اللہ کے کرم سے وہ ایک خوددار جج تھے جنہوں نے ڈسچارج کیا اور میں سلام پیچ کرتا ہوں پشاور ہائی کورٹ کو کہ پشاور ہائی کورٹ اس وقت آپ کی جڈشری کا کی عزت بچانے والا ایک بہت بڑی عدالت بند کے سامنے آئی ہے تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپس کے گلے شکر ہم کرتے رہیں گے لیکن اس وقت نہ میں اہم ہوں نہ آپ اہم ہیں نہ یہ رعوف حسن صاحب اس وقت یہ لوگ اہم ہیں جن کی فیملیز آئیں ہیں جہاں تک چیف صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی چونکہ وہ اہدے پہ بیٹھے ہیں ہم نے گلہ اور ہم نے استعداء انہی سے کرنا جی سر لیکن میں اس پہ آپ کو ارز کروں بس ایک آپ اس کو انہا کی جنگ کہلے بیچارے عام کارکن نے کیا کرنا ہے اور میں نے جب مجھے جب میرا دہشتگردی کا کیس عدالت سے ختم ہوا پھر میرے میں اپنی بات کر کے آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں مجھ پہ فیک کرپشن کے کیسز بنائے گئے اس میں بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا تو میں جب عدالت میں ظاہر ہے میرے سے زیادہ قابل ہیں کہ میں چھوٹا موٹا میں بھی ٹوٹا پھوٹا وکیل ہوں میں نے وہاں عدالت میں یہ آرگومنٹس دیے کہ اگر ایک ہی جرم میں دو بندے قید ہیں اور ایک بندہ پریس کانفرنس کر کے نکل گیا ہے تو یہ کس قانون کے تحت ہے کیا آپ پریس کانفرنس کے ذریعے وہ سارے چارجز ڈراؤپ ہو گئے ہیں اور اگر پریس کانفرنس کر کے آپ کے جرم معاف ہو سکتے ہیں تو یہ تو پھر ہیومن رائٹس کی خلاف فرضی ہے جو ہزاروں لوگ جیلوں میں بیٹھے ہیں ان کو بھی پریس کانفرنس کا حق آپ دیں تاکہ ان کی بھی جرم معاف ہو سکیں دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا ریاست اس طرح نہیں چلتی بنانا ریپبلک چلتی ہے ریاست چلتی ہے قانون پہ جس میں کسی ٹاپ بیورکرائٹ کا کسی بڑے لیڈر کا کسی جرنل کا بیٹا اور عام ٹیکسی ڈرائیور کا بیٹا اس کو قانون میں حقوق ایک ہیں لیکن اس کو کیا امپلیمنٹ ہم کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے یہی جنگ ہے امران خان کی جو جیل میں بیٹھا ہے امران خان وہ اپنے لینی بیٹھا وہ آپ کے اور ہمارے بچوں کے لیے بیٹھا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس ملک میں دونے ایک قانون ہوگا اور وہ اپلائی بھی ہوگا شکریہ اس کے لیے دو سخت تیس میں جو ہے اس کے لئے گوڑ میں بی آئی اس طرح پاکستان سے لیکن سب کی گورنمنٹ بھی جئی کیا کیا گیا دیکھیں جہاں تک دہشتگردوں کا تعلق ہے جو ریاست کے خلاف بندوق اٹھاتے ہیں جو ملک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے جو پاکستان کے وجود کو نہیں مانتے ان کے خلاف تو فوج پہلے لڑے گی پہلے ہم سب ہیں ان کو بائیس پچیس کروڑ عوام سے گزر کے پھر پاکستان کے آئین تک جانا پڑے گا لیکن یہ فیملیز تو دہشتگرد ہیں ان کے بچے تو جیٹ بلیک ٹیررس نہیں ہیں وہ تو آپ کے میرے بچوں چھوٹے بھائیوں کی طرح ہاتھ میں قلم لیے وہ تو سکول جانے والے کورج جانے والے لوگ ہیں اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ عدالت نے اور ریاست نے اگر ہم دردی والا رویہ رکھا انہی میں سے جج اور انہی میں سے کیپٹنز اور انہی میں سے انجینئرز اور انہی میں سے ڈاکٹرز نکلنے والے ہیں شکریہ شکریل곡�� trabajo اور اس کو جوائب دیدتے ہیں شکریل